اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرلیں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین جو خبر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نواز شریف کی اور مسلمی قنون کی جو سیاست ہے اس کو اختتام کی طرف لے جائے گی اور ایک چیز واضح کرے گی کہ آٹھ فروری کو تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ چوری کیا گیا عمران خان اور تحریک انصاف تو یہ بات بلکل واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری کیا گیا اور وہ لوگ جنہوں نے لائف ٹرانسمیشنز کی نتائج دکھانے کے لیے وہ بھی یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ تحریک انصاف تو ایک سو اسی یا ایک سو ستر نشستیں جیت رہی تھی قومی اسمبلی کی تو ایسا کیا ہوا کہ نتائج روک دیئے گئے اور تحریک انصاف کو اسی سے نوے سیٹوں تک محدود کر دیا گیا یہ پاکستان کی امام جانتی ہے کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پر دھاندلی کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ کمیشنر راول پنڈی جو ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے انہوں نے بتایا کہ پنڈی کے اندر بارہ قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ان لوگوں کو کامیاب پروایا گیا جو کہ نشستیں اپنی ہار رہے تھے اور مسلمی قنون جو تھی پنڈی کی سیٹوں کے اوپر ہار رہی تھی وہاں پر مسلمی قنون کو کامیاب پروا دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے جو آج آپ تحت شیئر کروں گا وہ ہے جی عمران خان کے حوالے سے اب یہ خبریں پھلانا شروع کر دی گئی ہیں کہ جی عمران خان ڈیل کرنے کے لیے بیتاب ہیں اور عمران خان بار بار پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ جی میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں مجھ سے ڈیل کریں میں جیل سے باہر آنا چاہتا ہوں یہ حکومت کے ان مائندگان یہ باتیں کر رہی ہیں اگر تارکنان یا کوئی چھوٹا تپا کر رہا ہوتا نچلا تپا کر رہا ہوتا تو ہم اس کو کچھ اور دنگ بھی دے سکتے تھے لیکن جب حکومت کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں کہ جی عمران خان تو جیل سے باہر آنا چاہ رہے ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے جو معاملہ ہے وہ سنگین ہے اب اس حوالے سے تحریک انصاف کا ایک بیانیاں سامنے ہیں عمران خان کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بسکس کرو گا تو ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے اس حلقے کے اندر جہاں پر نواز شریف کا مقابلہ تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اور فارم فارٹی سیون پر نواز شریف کو یہاں پر کامیاب کروا دیا گیا یہ تو پاکستان کی عوام جانتی ہے اس کے اوپر بہت سے پروگرامز بھی ہو چکے ہیں تو اب پیٹن کی ایک نئی ریپورٹ آئی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے انکشافات کی گئے ہیں وہ یقیناً بہت سنگین ہیں اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بھی مشکوک ثابت ہو رہا ہے ویسے تو وہ مشکوک حرکتیں پہلے سے ہی کر رہے تھے بلے کا نشان لے لینا تحریک انصاف کے لوگوں کو آزاد کہہ دینا تو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن جو کچھ آٹھ فروری کو کیا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا اب وہ پیٹن کہتی ہے جی کہ فارم فارٹی فائف کے مطابق جو دکٹر یاسمین راشید نے بارہ سے پندرہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے نواز شریف کو شکست دے دیوئی ہے اور ہم نے بھی فارم فارٹی فائف دیکھے ہیں اور جو ہم نے کلیگولیشن کی اس کے مطابق تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے دکٹر یاسمین راشید یہاں پر کامیاب ہو چکی تھی اب جو یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ بڑی اہم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ہم بات کرتے ہیں فارم فارٹی فائف کی فارم فارٹی سیون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم فارم فارٹی فائف کی بات کرتے ہیں تو اس حلقے کے اندر ناظرین تھری سیونٹی فور کورٹل پولنگ سیشنز تھے اور فارم فارٹی فائف کے مطابق تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشید یہاں پر دو سو آٹھ پولنگ سیشنز کے اندر کامیاب ہو چکی تھی اور نواز شریف جن کا تعلق مسلمی گنون سے ہے وہ ون سکسٹی سکس پولنگ سیشن کے اندر کامیاب ہوئے ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ تحریک انصاف دو سو آٹھ اور مسلمی گنون ون سکسٹی سکس پولنگ سیشن کے اندر یہاں پر کامیاب ہوئی اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سی پارٹی کامیاب ہوئی یعنی تحریک انصاف یہاں پر کامیاب ہوئی اب دھاندلی کیسے کی گئی ناظرین دھاندلی یہاں پر بڑے عجیب و غریب طریقے سے کی گئی اور بھوڑے طریقے سے بھی کی گئی ہم نے فارم فارٹی فائیو دیکھے ہم نے فارم فارٹی سیون بھی دیکھے تو نواز شریف کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر ان کے تین سو تیرہ ووٹوں کو تیرہ سو تیرہ بھی کیا گیا ان کے دو سو انیس ووٹوں کو بائی سو انیس بھی کیا گیا یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ساتھ جو انتظامیاں تھی وہاں پر اس نے بلکل کھل انکھلا دھاندلی کی اور یہاں پر نواز شریف کو انہوں نے کامیاب کروایا اب وہ کیسے کروایا اور دھاندلی کیسے ثابت ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک نشست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کئی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہیں تو اب جو نواز شریف کا حلقہ تھا حلقہ این ایک سو تیس اس کے نیچے چار صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور یہاں پر مسلمی قنون کامیاب ہوئی اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا کیا ہو گیا لیکن خیر وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مقابلہ جو تھا نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین ناشد کا تھا جو کہ ساری اٹینشن لیتا ہے اب دھاندری کیسے رکھی گئی اب نواز شریف کو فارم فارٹی سیون کے مطابق کامیاب کروایا گیا تو اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جن پولنگ سیشن کے اندر نواز شریف کو کامیاب کروایا گیا ان میں سے ساٹھ پولنگ سیشن ایسے تھے جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ اسی فیصد تھا تین پولنگ سیشن ایسے تھے جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ یعنی کتنے لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالا تو تین پولنگ سیشن ایسے تھے جہاں پر نوے سے لے کر ایک سو دو فیصد تک ووٹر ٹرن آؤٹ تھا یعنی اس پولنگ سیشن کے اندر تمام لوگ جو کہ وہاں پر اس حلقے کے اندر تھے یعنی اس متلکہ یونین کاؤنسل میں تھے ان سب لوگوں نے ووٹ ڈالا جو کہ ممکنی نہیں ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہنڈر پرشنٹ جو لوگ ہیں وہ آ کر ووٹ ڈالیں اب یہاں پر کہانی یہ ہے کہ صبحی اسمبلی کے اندر جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا تقریباً اکتالیس فیصد لیکن جو قومی اسمبلی کی جو سیڈ تھی اس کے اوپر ووٹر ٹرن آؤٹ دکھایا گیا تقریباً ساٹھ فیصد ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہم لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اگر قومی اسمبلی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے تو ہم صبحی اسمبلی کے امیدوار کو بھی ووٹ ڈالیں گے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم صرف قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہے اسی کو ووٹ ڈال کر آجیں ہاں ایسا ممکن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو یار بڑا ووٹ کسی اور کو ڈال دیتے ہیں چھوٹا ووٹ ہم کسی اور کو ڈال دیتے ہیں لیکن جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ یا ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے یا دو پرسنٹ ہو سکتا ہے تیس سے پینتیس پرسنٹ لوگ ایسا نہیں کر سکتے پہلی چیز یہ بتاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کو کامیات کروانے کے لیے تقریباً ساٹھ پولنگ سیشن ایسے تھے جہاں پر اسی فیصد ترناؤٹ دکھایا گیا جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ سبائی اسمبلی کا جو ووٹر ترناؤٹ تھا وہ چالیس فیصد ہے تھا تو اگر ووٹر ترناؤٹ جو سبائی اسمبلی کا چالیس ہے تو قومی اسمبلی کا بھی چالیس یا اکتالیس ہی ہونا چاہیے تھا اسی پر وہ جا ہی نہیں سکتا ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوگے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر جلی ووٹ ڈالے گئے یہاں پر ڈاکٹر گیاسمین رشد کے ووٹس کو ضائع کیا گیا چلے ضائع کیا گیا وہ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ہروانے کے لیے بہت سیلکوں کے اندر کیا گیا لیکن نواز شریف کو جتوانے کے لیے یہاں پر بارہ ہزار سے زیادہ ووٹس ایکسٹرہ ڈالے گئے جس کے بعد کیا ہوا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ آٹومیٹکلی اسی سے نوے فیصد پر چلا گیا اتنے لوگوں نے اصل میں ووٹ نہیں ڈالا تھا اصل میں تو صرف چالیس فیصد لوگوں نے اس حلقے کے اندر ووٹ ڈالا تھا یا پنتالیس فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا لیکن جب نواز شریف کو یہاں پر بارہ ہزار سے زیادہ جلی ووٹ ڈالے گئے تو ووٹر ٹرن آؤٹ آٹومیٹکلی ساٹھ ستر اسی فیصد پر چلا گیا آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں تین حلقے اس حلقے کے اندر تین پولنگ سیشن ایسے ہیں جہاں پر نوے سے ایک سو دو فیصد ووٹ پڑے یعنی اگر ایک پولنگ سیشن کے اندر سو ووٹ ریجسٹر ہے تو یہاں پر ایک سو دو ووٹ پڑ گئے کیا یہ ممکن ہے جواب ہے نہیں اور سب سے بڑی بات کیا اس پولنگ سیشن کے اندر صرف نواز شریف کو سو ووٹ پڑے کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا وہاں کوئی ووٹ نہیں تھا یعنی وہاں ڈاکٹر یاسمین راشد کا صفر ووٹ تھا ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو یہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی دھاندلی کی گئی ہے یا دوسرا طریقہ کارا جسے دھاندلی کی گئی ہے پہلا تو یہ کیا گیا کہ جانی ووٹ ڈالے گئے دوسرا یہ کیا گیا فارم پنتالیس کو وہاں پر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تین سو تیرہ کو تیرہ سو تیرہ کیا گیا دو سو تیرہ کو دائیس سو تیرہ کیا گیا یہ اس طرح بھی انہوں نے دھاندلی کی ہے تو مطلب انتظامیہ کی جانب سے بالکل ان کا ساتھ دیا گیا نواز شریف کو یہاں پر کامیاب کروایا گیا ایک بار پھر میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے ایک سے دو فیصد کا جو ہے ڈیفرنس آ سکتا ہے لیکن پنتیس فیصد یا چالیس فیصد کا جو ٹرن آؤٹ کا ڈیفرنس ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا تو اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ سلکے کے اندر دھاندلی کی گئی ہے فارم فارٹی فائی بھی ایسے ہمارے سامنے آئے تھے جس کے اندر انہوں نے جو نمبر سے ووٹس کے ان کو تدیل کیا ہوا تھا تو اب اگر نواز شریف مثال کے طور پر فارم فارٹی سیون کے مطابق دو سو پولنگ سیشن کے اندر کامیاب ہوئے تو اس کے اندر سے سکسٹی سکس پولنگ سیشن ایسے تھے جن کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھایا گیا یعنی جالی ووٹ ڈالے گئے ساٹھ فیصد تک اور کچھ پولنگ سیشن ایسے بھی تھے جن کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ نوے فیصد تک کٹ دیا گیا اور کچھ پولنگ سیشن ایسے بھی تھے جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ کو پیٹسٹ فیصد کر دیا گیا ستر فیصد کر دیا گیا اوورال صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف کو کامیاب کروانے کے لئے یہاں پر جالی ووٹ ڈالے گئے اور بارہ ہزار سے زیادہ ووٹ نواز شریف کو ڈالے اور تین ہزار ووٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کم ہوئے کم کیے گئے جس کے بعد نواز شریف یہاں پر پندرہ سے سولہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے فارم فورٹی سیون کے اوپر کامیاب ہوئے یہ حقیقت ہے نواز شریف کی مقبولیت کی مسلم لیگ نون کی مقبولیت کی آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف اگر اپنے ابائی حلقے سے نہ جیت سکے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کے اندر حکومت بنا سکے میں نے اس سے پہلے بہت سے حلقوں کے فارم فورٹی فائی آپ کے سامنے رکھے حلقہ این نے ایک سو اٹھائیس ہوا حلقہ این نے ایک سو تیس ملتان کے حلقے اسلام آباد کے تین حلقے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ فارم فورٹی فائی کے مطابق تحریک انصاف یہاں پر کامیاب ہوئی ہے لیکن فارم فورٹی سیون کے مطابق یہاں پر مسلم لیگنون کو کامیاب کروایا گیا تو ناظرین یہ کچھ کیا گیا ہے اس الیکشن کے اندر نواز شریف کے لیے جالی ووٹ ڈالے گئے ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھا دیا گیا جبکہ ووٹر ٹرن آؤٹ اصل میں چالیس فیصد تھا لیکن جالی ووٹ ڈالوانے کے بعد وہ ووٹر ٹرن آؤٹ کی کچھ پولنگ سیشن میں ساٹھ ہو گیا کچھ پولنگ سیشن میں نوے ہو گیا کچھ پولنگ سیشن میں ایک سو دو ہو گیا جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ ہے ناظرین نواز شریف کی مقبولیت یہ ہے وہ ذرائے جن سے نواز شریف اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف مانسہرہ سے بھی آ چکے تھے لاہور سے بھی آ چکے تھے اور ان کو جس طرح تھاٹ کے ساتھ اور جس طرح ان کا استقبال کیا گیا کیس ماف کیے گئے اور بتایا گیا جی کہ عوام کے اندر مقبول ہیں تو عوام نے یہ آپ کی مقبولیت دکھائی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں پر بڑی لیڈ کے ساتھ کامیاب ہو چکی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کس طرح اس چیز کا دفاع کرتی ہے یہ تو بڑے آرام سے آ کر میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں اخلاقیات کی باتیں بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا میں تو ووٹ ڈال ہے عوام نے تو آپ کے ساتھ عوام نے یہ کچھ کیا اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے تو جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے آپ لوگوں کی سیاست کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے تو اگر وہ جیل سے باہر ہوتا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا اور اب بھی اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ سوچنے والی بات ہے اور اب آپ لوگوں کے شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ ہم تحریک انصاف کے پر پابندی لگائیں گے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے پر پابندی لگائیں گے اور وہ جماعت پابندی لگائے گی جس کے پاس فارم فارٹی فائیو کے مطابق صرف سترہ قومی اسمبی کی نشستیں ہیں اور وہ ایک سو اسی نشستیں جیتنے والی کیوں پر پابندی لگائے گی خدا کا خوف کریں کچھ شرم کریں اور جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں میرے خیال ہے پاکستان اس طرح چلے گا نہیں اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان کی حوالے سے بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ جی عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں ڈیل کروں گا مجھے جیل سے باہر نکالیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا رہا خبر دیتا رہا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بیانیاں زور پکڑے گا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ عمران خان نے دو شرائط سامنے رکھی ہوئی ہیں مذاکرات کی کہ جی پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کریں تحریک انصاف کے جو دارکنان ہیں خاص طور پر خواتین ان کو رہا کیا جائے جب تک یہ نہیں ہوگا کسی بھی قسم کی جو ڈیل ہے یا مذاکرات ہے وہ نہیں کیے جائیں گے ہاں انہوں نے یہ ضرور بات کی ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ میرا کسی بھی قسم لڑائی جگڑا نہیں ہے مسلم نیگنون اور پیکلز پارٹی کی جانب سے ہمارے دن میں لڑائی جگڑا کروایا جا رہا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی بھی افواج پاکستان کے اوپر ادارہ ہوتے ہوئے کبھی بھی میں نے ان کے اوپر تنقید نہیں کی بلکہ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن بارال اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر جو شاست ہے وہ عمران خان کی گردی گھوم رہی ہے اور ان لوگوں کو اب سمجھ جانا چاہیے جو کہ فارم فارٹی سیون کے اوپر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا جو پروگرام ہے وہ وڈنے جا رہے ہیں اور جب بھی آپ دوبارہ عوام کے اندر نکلیں گے عوام آپ کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرے گی اور آپ آنے والے وقت کے اندر اپنی جو نشست ہے وہ بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور پیروں میں بیٹھیں گے کہ جی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نشست کے پر کامیاب کروا دیں تو یہ وہ خبریں ہیں ناظرین اکرام جو میڈیا آپ کو کسی صورت نہیں دکھائے گا باقی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر کے ملک کو آگے چلا لیں گے پاکستان کی سیاست کو آگے چلا لیں گے تو یہ ایک ان کا ادھورہ خوابی ہوگا والسلام